محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بی بیا جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بی بیا جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بی بیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو دس مرتبہ مجھ پر درودِ پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ سو رحمتیں نازل فرمائے گا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیقِ رفیق عنایت فرمائے نیت کیجئے مدنی چینل کے ناظرین کہ درود و سلام پڑھتے رہیں گے برکتیں حاصل کرتے رہیں گے رحمتیں لوٹتے رہیں گے گناہوں کی بخشش کا سامان بناتے رہیں گے اور دیکھئے نا کہ درود پڑھنا کن پر ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین پچھلے سسلوں میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکی کی دعوت کے واقعات ہم سنتے آ رہے ہیں آج بھی ہم آپ کی نیکی کے دعوت کے واقعات سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے آپ کو نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ کہاں سے ملا بلا مبالغہ بلا شبہ بلا شک نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آپ نے زندگی گزاری کریم آقا علیہ السلام نے لمحہ بلمحہ نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی برائی سے منع کیا آپ کے بڑے ہی پیارے بابا جان اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جناب سیدنا سیدیقہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نیکی کی دعوت کی خوب دھومیں مچائیں اور اس کے لئے تکالیف بھی اٹھائیں وہ مناظر بھی آپ نے یقیناً دیکھے اور کتنا کچھ آپ نے آپ کی نظروں کے سامنے اسلام پھیلا آپ نے دیکھا اور پھر اس کی اہمیت آپ کے پیش نظر تھی تو آپ بھی نیکی کی دعوت ارشاد فرماتی رہتی تو ہماری اسلام بہنوں کو بھی چاہیے کہ علم دین حاصل کریں اور پھر جہاں کوئی ایسا معاملہ دیکھیں تو احسن انداز سے اس کو آپ منع کریں رکنے کی کوشش کریں آئیے رضا الہی پانے ثواب کمانے اور علم دین حاصل کر کے عمل کرنے دوسروں تک پھیلانے کی نیت سے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے ممکن ہو تو کاغذ قلم بھی ساتھ رکھیے اللہ تعالیٰ اس دیکھنے سننے کو ہماری اصلاح کا سامان بنا دے آمین بجاخن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور آج سیدہ شستی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت سے کونسا مبارک واقعہ ہم سنیں گے انشاءاللہ ارز کرتا ہوں پہلے بارگاہ ام المؤمنین میں سلام سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی ہے سورہ نور جن جن کی گوہ یعنی ہے سورہ نور جن جن کی گوہ یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ یعنی ہے سورا ہے نور جن کی گواہ یعنی ہے سورا ہے نور جن کی گواہ نور جن کی گواہ نور جن کی گواہ نور جن کی گواہ سلام کی پر نور سورت بلا سلام سلام علیہ حبید صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ عالیمہ عفیفہ حبیبہ حبیب خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کی میت کو ڈیڈ باڈی کو دیکھا اس کے سر میں زور زور سے کنگی کی جا رہی تھی بال اس کے سمارے جا رہے تھے فرمائے تم کس لیے اپنی میت کے پیشانی کھینچتے ہو اس کی پیشانی کیوں کھینچ رہے ہو یعنی نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اس سے مردہ عورت کو تکلیف نہ پہنچاؤ اچھا کیونکہ مرنے کے بعد مردہ مرد ہے یا عورت ہے اس کو ایسی تکلیف ہوتی جیسے زندگی میں تکلیف ہوتی ہے اللہ اکبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کی ہڈیاں توڑنا زندہ کی ہڈیاں توڑنے کی طرح اللہ اکبر اور اس کو بھی ویسی تکلیف ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ مومن کو بعد موت عزا دینا ایسا ہے جیسا ہے اسے زندگی میں ستانا دیکھیں ڈیڈ باڈی عورت کی ہے مرد کی ہے عورت کو عورتیں ہی غسل دیتی ہیں پانی کیسا گرم کیا جاتا ہے خوصہ خوصہ نیم گرم ٹھیک ہے نیم گرم قابل برداشت اس کو تکلیف ہوگی اس نے تو قابل برداشت کیا جا رہا ہے تھنڈا بھی نہیں گرم بھی نہیں نیم گرم ٹھیک ہے قابل برداشت تو اس کو بھی اسے تکلیف ہوتی ہے اب وہ علم دین سے دوری کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر یہ تو اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں کہلائے گا کہ جب اس کو دنیا سے رخصت کر رہے ہیں تو جیسے اس کو غسل دے کر ہم نے نہلایا دھولایا اسی طرح اس کو نیا کورا کفر بھی پہنا دیا تو اسی طرح اس کی یہ زینت میں نہیں آئے گا کہ اس کی زینت کر کے اس کو ہم سوار کر سپردے خاک کر رہے ہیں یعنی اس کے ساتھ اچھے سلوک میں نہیں آئے گا یہ اچھا سلوک کرنا ہے تو خاک مدینہ اس پر ڈال دیں یہ زینت تو زندوں کیلئے ہے اس مردہ عورت کی کیا زینت ہے مرد کی کیا زینت ہے آپ کی معلومات میں بھی ہوگا کہ بعض نوجوان لڑکیاں جب مرتی ہیں تو جہالت کی بنا پر اس کے گھر والے اس کو دھولن بنا کر تدفین کرتے ہیں اللہ اکبر اس کے کفن میں رکھ کر اس کو استغفر اللہ اس طرح بعض جو نوجوان مر جاتے ہیں ان میریٹ کمارے تو ان کا بھی پتہ چلا ہے کہ ان کو دولہ بنا کر دفن کرتے ہیں تو باستغفر اللہ بعض علاقوں میں تو اس طرح کے وہ کچھ دیکھے گئے بلکہ ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھی جنازے کے ساتھ کچھ بینڈ باجہ اس طرح کا سلسلہ کیا گیا جہالت کیا کیا تماشے دکھاتی ہیں جی ایسے حالا کہ موقع کیسا ہے عبرت حاصل کرنے کا رونے دھونے کا تو نہیں ہے سبر کا ہے اور جو ایک فطری طور پر خود ہی آنسو بہ جاتے ہیں اس کا معاملہ جاتا ہے اور اس کے لئے سالے ثواب کا ہے عبرت حاصل کرنے کا ہے تو بی بی آشا صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مبلغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیکی کی دعوت دی کس میت کو تکلیف نہ دو نہ دو اب میت کو تکلیف دینے پرمغور کریں میت کو تکلیفیں کس کس انداز سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو دی جا سکتی ہیں یا لوگ دے رہے ہیں کچھ نشان دے اگر ہو جائے تو ہمارے سننے والے اور سننے والیاں اس سے کچھ بچنے کی کازین بنا لیں یہ جو تجہیز و تکفین کا طریقہ کتاب ہے نا یہ اس کو پڑھیں اور جو مسلم فنرل کی جو ایپ پچھلے پروگرامیں بھی ہم نے انٹرڈیوز کرائی اس کو دیکھیں اس کو آپ اپنے سمارٹ فون میں ڈاؤنلوڈ کریں اور اس سے رہنمائے لیں اور پھر ان باتوں سے ہم بچیں گے جس سے میت کو تکلیف پہنچتی ہے اب مختلف اس میں ہیں جیسے میت پر کوئی نوحہ کرتا ہے اور اس نے زندگی میں اس کے تعلق سے تربیت نہیں کی نوحے کی مزمت نہیں کی دین نہیں سکھایا تھا تو اب کہا جاتا ہے کہ جس پر نوحہ کیا جا رہا ہے اس کو بھی تکلیف دی جاتی ہے سمجھا کر کیوں نہیں گیا اب وہ نوحہ کرتے ہیں نوحہ کیا ہوتا ہے مرنے والے کے اصاف مبالغہ رائی کے ساتھ بڑا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں اور زور زور سے رو رہے ہیں یہ نوحہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے مرد بھی بعض جگہ بیچارے مبتلا ہو جاتے ہیں یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا ہے استغفراللہ اسی طرح میت کو جیسے غسل دینے کا وہ معاملہ میں نے ارز کیا کہ نیم گرم پانی زیادہ گرم نہ ہو پھر میت کو قبر میں اتارتے ہیں تو قبر اتنی وہ تنگ ہوتی کہ ٹیڑا کر کے جیسے تیسے بھئی سنت کے مطابع بناونا پھر اللہ آپ کا بھلا کرے جو تدفین کے لیے قبرستان جاتے ہیں وہ قبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں بعض استغفراللہ اوپر پیر رکھ رہے ہیں تو یہ بھی وہ عیزہ پہنچانے کے وہ روایت ہے نا کہ کسی نے ٹیک لگائی تھی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر والے کو تکلیف مت دو علیکہ لگائی تو اس نے ٹیک ہی تھی وہ تو سمجھتا ہو شاید کہ مٹی کے ساتھ ہی ٹیک لگی لیکن اس کو تکلیف تو ہے اور اس قبر پاؤں رکھنا مسلمان فوت ہو گیا سو سال گزر گئے اس کی قبر پر پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں حرام کام ہے یہ کسی مسلمان کی حرمت عزت بھی اس سے پتا چلی یہ بھی ایک وہ انداز ہے اس کو عیزہ پہنچانے کا اسے ٹیک لگائی یا استغفراللہ کوئی پیشا پہنے کرے جا کر وہاں پر تو یہ بھی ایک وہ عیزہ پہنچانے والی صورتیں بنتے ہیں اب تو وہ آپ بتا رہے تھے نا قبرستان کی بحرمتی کے معاملات قبرستانوں میں تو بڑے جیب حالات دیکھے جیسے بعد یہ پتنگ لوٹنے والے بھاگ رہے ہیں تو وہ تو ان کو ہوشی نہیں ہوتی ادھل ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جس پر بھی پاؤں آ جائے اسی طرح جگہ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کی ہوئے ہیں قبرستان کے اندر یعنی بقیدہ مشہور تھا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوا تھا کہ یہ پہلے قبرستان تھا تو وہ کچھ قبریں مسمار ہو گئیں کوئی گندہ پانی ورہ اندر یعنی گھٹر بند ہوئے تو ان کا پانی قبرستان کی طرف چھوڑ دیا ہے استغفر اللہ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہاں کو مٹی وغیرہ ڈلوا کے اس کو ایسے وہ ہمبار زمین کر لیا اور پھر اپنی پرسنل سواریاں موٹ سیکلیں ورہاں وہاں کھڑی کر لینی اللہ کی پناہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ کی پناہ ایمان و آفد کے ساتھ مدینہ موہ نصیب فرماتے مٹی نہ ہو برباد پس مر گلاہی جب خواہ کڑے میری مدینہ کی ہوا آمین آمین حضور یہ کچھ مزید یعنی یہ کتاب آپ نے بتائی مکتبات المدینہ سے ملے گی ہے تجہیز و تکفیر کا طریقہ مکتبات المدینہ سے قیمتاً یعنی پرچیس کر لیں اور دعو اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے اور اسلامی ای بک لیبریری ایک ایپ ہے اس کے اندر سینکڑوں کتابیں کے جوانوں میں ہیں اس میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور جو مسلم فنرل ایپ ہے اس کے اندر بھی یہ کتاب موجود ہے دعوت اسلامی کی طاحت بھی کوئی ہے اسلامی بہنوں کے لیے ایسا سلسلہ کی جس میں ان کو یہ کفن دفن کا طریقہ سکھایا جاتا ہو یہ اسلامی بھائیوں میں بھی ہے اسلامی بہنوں میں بھی ہے کیونکہ جو فیمل کے ڈیڈ باڈی ان کو فیملز ہی غسل دیں گی جو میل ہیں ان کو میل غسل دیں گے تو دونوں کے شعبے الگ لگ دونوں ہی اس طرح کرتے ہیں اور بقاعدہ پھر ماشاءاللہ اس سال سواب کے اجتماعات وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے اچھا تکلیف مید کو دینا اس میں کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے کسی زندہ عزیز کو تکلیف دی جائے مثلا باپ فوت ہو گیا تو اس کے بھائی یعنی اولاد اپنے چچا تایا کو یا والدہ زندہ ہیں تو بعد میں والدہ کو تکلیف دیں تو اس سے بھی مید کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دیکھیں وہ حقوق میں سے تو ہے کہ ان کے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اب اس پر ان کو تکلیف پہنچتی یہ معلوم نہیں باقی یہ ضرور ہے کہ ہر جمعہ کے دن فوت شدہ ماں یا باپ کے پاس زندہ اولاد کے عامال پیش کی جاتے ہیں اچھے عامال پر وہ خوش ہوتے ہیں اور برے عامال پر رنجیدہ ہوتے ہیں تو یہ رنج پہنچانے کا معاملہ تو لگ رہا ہے اگر وہ اولاد گناہ کر رہی ہے نافرمانی کر رہی ہے نمازیں نہیں پڑھ رہی جتنے بھی گناہوں کے سلسلے ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے تو اس میں ایزا پہنچنے کے تو صورتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اور اس طرح باپ کے خزانے پر تو بچے بیٹھ جاتے ہیں لیکن اس کے ذمہ کے جو قرضے رہتے تھے یا کوئی بھی اس کی ذمہ داری ایسی رہتی تھی تو ان پر بعض دفعہ توجہ نہیں کرتے اس کے ذمہ کی کوئی زکاة تھی کوئی حج فرض تھا تو اس طرح کے معاملات نہیں کرتے تو یوں بھی ان کو تکلیف کتنی ہوتی ہوگی اللہ پاک کرم فرمائے علم الدین سیکھیں اور اس پر عمل کریں اور علماء سے رابطے میں رہیں جی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بس نیک بنا دے اور اپنے کرم سے ہمیں بے حساب بخش دے کسی کو تکلیف نہ دیں مدنی چینل کے ناظرین نہ میت کو تکلیف دیں نہ زندہ کو تکلیف دیں مسلمان کی شان تو یہ بیان کی گئی کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا اور وہ تو اس کے لیے راحت کا سامان جو ہے وہ کرتا ہے تو کیوں ہم کسی کو تکلیف دیں چونٹیوں کو بھی کیوں تکلیف دیں جانوروں کو بھی کیوں تکلیف دیں بلا وجہ کسی جانور پر بھی زیادہ بوجھ ڈالنے سے منع کیا گیا پھر وہ جانور کو لے کر چلتے ہیں تو اس کو مارتے ہیں اس سے بھی منع کیا گیا تو جو دین جانوروں پر بھی تشدد کرنے سے منع کرتا ہے اور پھر مردہ لوگوں کو بھی تکلیف دینے سے منع کرتا ہے تو وہ زندہ لوگوں کو تکلیف دینے سے کوئی کیسے گوارہ کرے گا تکلیف نہ دیجئے کتاب جو ہے نا یہ اس میں بہت معاوین ہوگی اس کا مطالعہ کیا جائے ٹھیک تکلیف نہ دیجئے مقتوات المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے اور پھر اس میں کافی ساری یہ مضرب کے توجہ دلائی گئی ہیں چیزوں کی طرف کہ کہاں کہاں ہم دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے مرتقب ہو جاتے ہیں بعض افعال جان بوجھ کر بعض افعال جانے میں بھی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے ہمارے سلسلے میں سوال شامل کرنے کا وقت ہوا ہے ہم سوال اور جواب کو توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان کی صدبت میں عرض ہے ہم اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کریں کہ یہ بدپن سے ہی صحابہ و اہل بیت کے محب ہو جزاک اللہ خیرہ ماشاءاللہ صحابہ سوال تو ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم بچوں کی تربیت کیسے ہونے چاہیے ایک کہہ رہا ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کیسے ہونے چاہیے نیابت میں سوال کر رہے ہیں کسی کی جانب سے سوال کر رہی ہوں گی صحابہ جنتی اور میرے آقا علیہ السلام کے سارے جو آل ہیں سید ہیں اہل بیتی جنتی ہیں اور ہم ان کے ادنا گدا ہیں ان کا تذکرہ کرتے رہیں اپنے آقاوں کا آقا یعنی نعمت کا اس سے ان کی محبت پیدا ہوگی جب ان کے مقصوص وہ جو ایام آتے ہیں وصال کے عرض کے اس موقع پر ان کی وہ ختم شریف فاتحہ خانی کی جائے کھانا جو گھر میں پکتا ہے اسی پر ہی فاتحہ خانی سورہ فاتحہ تین مرتبہ کلولہ شریف اول آخر تین تین دفعہ تین تین دفعہ درشی پڑھ کے دعا کر دیں کہ یہ سواب جو ہے فلان بزرگ کو پہنچے صحیح فلان صحابی کو فلان اہل بیت امام حسین کا دن ہے امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ کو دن ہے یا خلفہ اراش دین یا کسی صحابی کا دین تو اس سے بھی اولاد کے ذہن میں ایک محبت پیدا ہوگی اور آئندہ کے لیے وہ اپنی جب بڑے ہوں گے اور ان کی فیملی بنے گی تو وہ بھی امیدیں کہ اس چیز کو فالو کریں گے پھر ان کے متعلق جو مواد وغیرہ اللہ کا کرم ہے دعاو اسلامی کے مکتوبت المدیرن تو بہت شائع صحابہ اکرام کی شان میں اللہ والوں کی باتیں کتنا مفصل اس میں بیان ہے پھر خلفہ اراش دین ایک کتاب ہے صحابہ کا تذکرہ وہ ہر جلد میں نہیں ہے پھر آگے جا کر پھر تابعین کا تذکرہ بھی شروع ہوتا ہے پھر اہلِ بیتِ اتحار کا تذکرہ تو شانِ خاتونِ جنت ہے اور ماشاءاللہ یہ فیضانِ آئشہ صدیقہ ہے کیونکہ اہلِ بیت میں میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی شامل ویسے دیکھے پنجابی میں کہتے ہیں گھر والی گھر والی اہلِ خانہ اردو میں کہتے ہیں اہلِ خانہ فیملی گھر والی کو نکال کے کیسے فیملی بنے گی تو اہلِ بیت کا تذکرہ بھی کرتے رہیں ان کا وہ پڑتے بھی رہیں تو اس سے بھی انشاءاللہ امام حسین کی کرامات رسالہ ہے تو اس کا مطالعہ کرتے رہیں گے اس کو سنتے سناتے رہیں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ ہماری بھی تربیت ہوتی رہے گی اور ہمارے بچوں کی بھی تربیت ہوتی رہے گی امیراللہ سنت کا کلام بھی بڑا زبردست ہے کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہلِ بیت کا ہے خداِ مصطفیٰ اصحاب و اہلِ بیت کا آلو اصحابِ نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہلِ بیت کا میری جھولی میں نہ کیوں ہوں دو جہاں کی نعمتیں میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب و اہلِ بیت کا کتنے اشارہ میری اہلِ سنت نے لکھے اور آخر میں کہا یا الہی شکریہ عطار کو تُو نے کیا شعر بو مدحسرا اصحاب و اہلِ بیت کا یا علمہ درہ شکر ادا کرتا ہوں کہ تُو نے مجھے توفیق دی کہ میں اہلِ بیتِ اتحار اور صحابہ اکرام کی شان بیان کرتا ہوں نظم میں بھی نصر میں بھی بیان میں بھی مدری مذاکرے میں بھی لکھ کر بھی انفرادی طور پر بھی الحمدللہ تو تذکرہ ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ گھر کے اندر ان کی برکتیں بھی آئیں گی اور ہماری اولاد کی بھی اصحاب و اہلِ بیت کے تعلق سے تربیت ہوتی رہے گی ایک شعر بھی یاد ہے امیرِ اللہ سنت کا صحابہ کا گدا ہوں اور اہلِ بیت کا خادم یہ سب ہے آپ کی نظر ان آیت یا رسول اللہ یہ سب ہے آپ کی نظر ان آیت یا رسول اللہ یہ سب ہے آپ کی نظر مدین شانک ناظرین سیگونٹ ہے بچے اور صحت آئیے توجہ کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ راٹ صاحب کی ہدایات سماعت فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد نعیم ہے اور میں ایک سرکاری ہسپتال میں چندرن وارڈ پر انچارج ہوں آج ہم والدین کی ایک کومن کمپلینٹ کہ بچہ کچھ نہیں کھاتا یا بچہ کم کھاتا ہے اس کے بارے میں کچھ ڈسکشن کریں گے سب سے پہلے تو ہمیں نے یہ دیکھنا ہے کہ والدین جو کہہ رہے ہیں کہ بچے نے خوراک کم کر دیئے وہ بات جنمن بھی ہے کہ نہیں اس سلسلے میں والدین کو ایک بات ذہن میں رکھنے چاہیے کہ پہلے سال میں بچے کی گروت جو ہے وہ بڑی تیزی سے ہوتی ہے اس کی لینڈ جو ہے وہ بھی 25 سنٹی میٹر قریب بڑھتی ہے اور اس کا ویٹ بھی تقریباً 7 کیجی گین ہوتا ہے جبکہ دوسرے سال میں یہ ویٹ یوزیلی 2.3 کیجی اتنا بڑھتا ہے اور جو ہائٹ ہے یا لینڈ اگر ہو تو وہ جو ہے اور دوسرا اسی طرح ہائٹ بھی جو ہے اس کو 10-12 سنٹی میٹر جو ہے وہ گین کرنی ہوتی ہے تو جب ویٹ بھی کم گین کرنا ہوگا اور ہائٹ بھی کم گین کرنی ہوگی تو ظاہر ہے اسی طریقے سے خوراک کی ریکوائرمنٹ بھی کم ہو جائی ہے تو یہ ایک نارمل چیز ہے اگر بچے کا وزن بھی ٹھیک بڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہائٹ بھی گین کر رہی ہے تو پھر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دوسری صورت میں اگر بچے کا وزن کم ہو رہا ہے اور وہ ہائٹ بھی اتنی گین نہیں کر رہا تو پھر پریشانی والی بات ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچے کی خوراک کیوں کم ہو گئی ہے یہ خوراک کی کمی جو ہے وہ کسی سکنیس کی وجہ سے ہو سکتی ہے وجہ سے بھی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر خوراک کی کمی ایکیوٹ انفیکشن کوئی ڈائیریا کوئی سٹومی کی ڈسٹربنسز یا اسٹیپٹک ڈیزیز میدے کا در بعض اوقات بچے سرانٹیاں پاپڑ بہت زیادہ کھاتے ہیں چاکلیٹ زیادہ کھاتے ہیں جس سے میدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور بچوں کو برننگ ہوتی ہے اور بچے اس وجہ سے خوراک کم لینا شکتے یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے بعض اوقات کرونک ڈیزیز پرانی بیماریاں لائک ٹی بی ٹوبرکولوسز اس کے وجہ سے بچے کی خوراک کم ہو جاتی ہے تو ہمیں سکنیس کو جو ہے بیماریوں کو جو ہے وہ مدے نظر رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ کسی ایسی بیماری کا شکار تو نہیں ہے اس کے علاوہ اگر بچے سٹریس میں ہوں تو سٹریس میں ہونے کی وجہ سے بچوں کی جو ہے وہ خوراک کم ہو جاتی ہے وہ سٹریس کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے فیملی کا سٹریس ہو سکتا ہے پیرنٹس کے درمیان بہاں بھی ہمانگی نہ ہونا سکول کا سٹریس ہو سکتا ہے ایکسیسیو سٹیڈی کا سٹریس ہو سکتا ہے یا کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے جب بچے پر سٹریس ہو تو پھر بھی بچے کی خوراک کم ہو جاتی ہے ایک اور وجہ جس کی وجہ سے بچوں کی خوراک کم ہو جاتی ہے وہ دپریشن یا سیڈنیس ہے سیڈنیس جو ہے وہ آردی ہے ٹیمپریری ہے بچہ کسی وجہ سے ہمزادہ ہوا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے تو اس کی وجہ سے خوراک تھوڑی دیر کیلئے کم ہو جائے گی لیکن وہ دوبارہ نارمل روٹین کی طرف آ جائے گا جبکہ دپریشن دپریشن وہ ایکٹیوٹیز اہستہ اہستہ چھوڑ دیتا ہے اور یہ لمبے عرصے کے لیے ہوتی ہے اور اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ خطرناک ہو سکتی ہے تو اگر بچے کی ایٹنگ ہیبٹ چین ہو گئی ہیں اور اس نے خوراک کام شروع کر دیا اور اس کا انٹریسٹ بھی باقی ایکٹیوٹیز میں کم ہو گیا ہے تو ہمیں فوری طور پر بچوں کے ڈاکٹر سے سیکالوجس سے بچوں کے رجوع کرنا چاہیے اور بچے کا مسئلہ حل کرنا چاہیے اس کے علاوہ اگر بچہ انیمک ہو یعنی اس کے اندر خون کی کمی ہو خوراک کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور جب خون کی کمی ہو تو وہ خود بھی جو ہے وہ ایپی ٹائٹ کو جو ہے وہ ڈکریز کر دیتی ہے اس سلسلے میں ہمیں آئرین سپلیمنٹ دینے پڑتے ہیں جو بھی وجہ ہو انیمیا کی اس کو دور کرنا ہوتا ہے اور انیمیا کی ایک کامن وجہ ورم انفیسٹیشن ہے اور بعض ورمز جو ہیں وہ ہمارے جی آئی ٹی میں نظام نظام کی اندر جو ہے وہ سسٹم جو ہے اس کے اندر ہی جو ہے وہ رہتے ہیں اور وہاں پہ انجری کرتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی بلیڈنگ ہوتی ہے اس وجہ سے بھی بچوں کی اپی ٹائٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے ایک اور اہم وجہ جو بچوں میں خوراک کی کمی کی ہوتی ہے وہ یوز آف میڈیکیشن ہے سم ٹائم جو ہے انٹی بائٹک کا ہم استعمال کرتے ہیں اسے بھی بچوں کی جو ہے وہ خوراک وقتی طور پر کم ہو جاتی ہے کچھ بچے پرونک ریجیزنز ہوتے اور ایکسیسیو میڈیشن کا استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی اپیٹائٹ ڈیکریز ہو جاتی ہے اسی طرح کونسٹیپیشن کبز جو ہے کبز بھی جو ہے وہ بچوں کی اپیٹائٹ کو کم کرتی ہے اور دوسری صورت میں جب اپیٹائٹ کم ہوتی ہے تو بچوں کو کم بھی ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے جو ہے بچوں کی خوراک جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اتھارٹیٹیٹیف پیرنٹس ہوں حکم چلانے والے وہ بچہ پھر لائک نہیں کرتا اور ان کی بات نہیں مانتا اور وہ خوراک سے بھاگتا ہے اس کے علاوہ سوشل اکانومک فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں اور کس طرح کی خوراک گھر میں پکتی ہے کیا وہ بچے کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے ان تمام کنڈیشنز میں جو ہے بچے کی اپیٹائٹ کم ہو سکتی ہے اب ان تمام صورتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس صورت میں ہم بچے کے لیے کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ بچے کے جو پروملنز ہیں ان کو سالف کریں جو میں نے آپ کو وجوہات بتائی ہیں دوسرا جو ہے ہم بچے کی جو فوڈ کی ہیبٹس ہیں وہ بہتر کریں اس کے اندر ہم جو اس کے ناشتے کا ٹائم ہیں دوپیر کے کھانے کا ٹائم ہیں اور شام کے کھانے کا ٹائم ہے اس کو بقاعدہ ریگولر کریں اس کے اندر ہم انشور کریں کہ وہ بچہ کچھ نہ کچھ کھائے پیار سے کھلائیں اس کے لیے وہی چیز بنا جس کو پسند کرتا ہے آپ ڈبلوٹی بنا سکتے ہیں انڈے والی ڈبلوٹی بنا سکتے ہیں انڈا خود دے سکتے ہیں جس صورت میں وہ پسند کرتا ہے کوئی بوٹی روست کر رہا تو ڈھائی پروڈرٹس دے دہی دے دے یا دودھ سے بنی ہوئی دوسری چیز دے دے فورس نہیں کرنا اور اس کی فیڈنگ ٹائمز ہیں میل کے ٹائمز ہیں وہ پروپر کر دیے دیں دوسرا بیچ میں سنیکس دیے جائیں اور پھر یہ خیال کیا جائے کہ جب خوراک کا ٹائم ہو تو پھر یہ چھوٹا سنیکس نہ لے خوراک کے ٹائم پہ خوراک لے درمیان میں شورٹ انٹرورز میں بچے کو مختلف چیزیں دیتے رہیں اس کے علاوہ ہم بچے کی کوشش کریں کہ اس کی فیوریٹ چیزیں کیا ہیں اگر وہ اس کی صحت کے لئے اچھی جنگ فونڈ بچے کیلئے بہتر ہے تو اس کی فیوریٹ فور تو دیں اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ لیمو کا جوس پھلائیں یا سرکر کے استعمال سے بھوک بڑھتی ہے آئرین کی ڈیفیشنسی کو پورا کریں اور اس کی فیزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھائیں جب ہم بچے کی فیزیکل ایکٹیویٹی بڑھائیں گے تو اس کی اپیٹائیٹ بہتر ہو جائے گی اس کے علاوہ جو ایمپورٹنٹ آخری بات یہ ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کوئی بیماری ہے کوئی بخار ہے یا پرانی کھانسی چل رہی ہے یا وزن کم ہو رہا ہے یا بچے کا انٹریسٹ کم ہو رہا ہے یا بچہ لیتھارجک ہو رہا ہے بچہ زیادہ سویا رہتا ہے تو اس صورت میں ہم فوری طور پر ڈوکٹر سے رجوع کریں اللہ حضور جل سے دعا ہے کہ اللہ حضور جل ہمارے بچوں کو صحت مند رکھے اور تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے آمین جنت خدا سے پائیں گی سب آپ نے سماعت کیا امید یاد بھی رکھیں گے عمل کی بھی کوشش کریں گے اللہ ہمیں تندرستی ایسی عطا فرمائے کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں آمین آئیے ایک نیا سوال اور اس کا جواب توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ماشاء مسلمانوں کو سمجھانا فائدہ دیتا وَذَكِّر فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ المُؤْمِنِينَ اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا سمجھا جائے مگر ساتھ فیضان زکاة ایک رسالہ مکتبت المدینہ کا ہے وہ دے دیا جائے گفٹ کر دیا جائے کہ اس کو پڑھ لیں بڑا چھار رسالہ ہے یا دعو اسلامی کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے مختلف جو شورٹ ٹیپس ہیں اس کے اندر زکاة نہ دینے کے جو احکام ہیں سنت کی جو ایپ اس میں دیکھ لیں تو وہ بھی ان کو فارورڈ کریں تو اس سے بھی امید زین سازی ہوگی اور زکاة کے فضائل بتانے سے بھی زین بنے گا نقصانت بتانے سے بھی خوف خدا پیدا ہوگا تو ادا کریں گے مثلا میں کچھ ارز کرتا ہوں جو زکاة جو زکاة دیتا ہے اس کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے زکاة دینے میں اسلامی خوت نظر آتی ہے کیونکہ قرآن نے کہا مسلمان مسلمان بھائی ہیں مسلمان بھائی بھائی جب وہ زکاة دیں گے تو محبت بڑھے گی اس کو جب دیں گے زکاة دیں گے خرچ پہنچ بلکل تو اس کی ضرورت پوری ہوگی غریب کی آپ کو دعائیں بھی دے گا آپ کا مال بھی بڑھے گا آپ کی محبتیں بڑھیں گے ماشاء اب زکاة جو نہیں دیتا تو یہ نقصانات ہمارے ذہن میں ہوں موقع کی مناسبت سے نرم لہجے میں نرمی کے ساتھ اس پر انفادی کوشش کی جائے ماشاء اللہ زکاة نہیں دیتا وہ مال قیامت کے روز بن جائے گا اور ایک گنجے سام کی صورت میں خطرناک سام کی صورت میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اپنے مو سے اپنے پھن سے تاریخ زکاة جس نے زکاة ادا نہیں کی تھی زکاة اس پر فرض تھی اس کے موں کو نوچے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال میں ہوں تیرا خزانہ اور تاریخ زکاة فرض ہونے کے باوجود نہیں دیتا تو اس کے پہلوں کو زکاة کے مال کو جہنم میں گرم کر کے داغا جائے گا اللہ کی پناہ اور بہت ہی بری صفت ہے کنجوسی زکاة جو نہیں دیتا اس سے بڑا اور کنجوس کون ہوں گا مال کے بربادی کا سبب ہے زکاة نہ دینا اور اجتماعی طور پر قوم کا نقصان ہوتا ہے زکاة نہ دینے والے پر لانت کی گئی ہے اس ہی اللہ کی رحمت سے دور ہے سختی سے حساب لیا جائے گا اور زکاة نہ دینے والے کے لیے جہنم کا عذاب تو استغفر اللہ استغفر اللہ حضور یہ کیسے اسلام بہنیں پہنتی ہیں تو یہ پہن رہی اس کی زکاة کیسے دوں کوئی الگ سے فارغ تو رکھا نہیں ہوا تو جو پہن نہ ہے اس کی بھی دینی ہے اب دیکھیں یہ بتائیں کہ دینی معاملات ہم خود ہی کیاس کر لیں ہم مفتی صاحب ہیں نہیں ہم علم ہیں نہیں تو علموں سے پوچھے نا جیسے سیلف میڈیکیشن خود ہی دوائیاں کھاتے رو تو کیا ہوگا مر جائیں گے یا کسی خطرناک بیماری میں مفتلہ ہو جائیں گے اسی طرح شریع معاملات جو ہیں یہ علماء جو جید علماء مستند علماء ہر داڑی والا تو علم نہیں ہوتا نا داڑی سنت الحمدلللہ عاشقان رسول کی خدمت کے لئے موجود تو وہاں معلوم کر لیں اسلامی بہنوں کا معاملہ ہے تو کسی محرم کو بھیج کر معلوم کر لیں اور کتنے اندازیں ما شاءاللہ اس سے معلومات ہی جا سکتی ہے تو جو سونا ہے وہ استعمال کر رہی ہے اسلامی بہنیں یہاں رکھا ہوا ہے اب بعض کہتی ہم کون سا کماتی ہم زکاة دیں گی اب اس کی مقدار اور اس کے مسائل اس کی مدت یہ سارے معاملہ سیکھ لینے چاہئے اس پر بھی زکاة ہے یعنی ایک عورت بارگا رسالت میں حاضر ہوتی درنے کی بات جی بے شک بے شک تو مدنی چینلنگ کے ناظرین دھیان رکھیں توجہ رکھیں کہ اگر ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہے تو زکاة کا حساب لگایا جائے اور ادا کی جائے مفتیان اکرام سے رہنمائی لی جائے زکاة کلکولیٹر دعوت اسلامی نے بنا کر ہمیں دیا ہے اس سے بھی ہماری اچھی رہنمائی ہو جاتی ہے کہ کون سی چیزیں ہمارے پاس ہیں کون سی مائنس کرنی ہیں پھر جو ٹوٹل ہمارے پاس بچتا ہے وہ نساب کے مطابق ہے یا نہیں تو ہمیں بڑی آسانی سے گھر بیٹھے ہی یہ سلسلہ معلوم چل سکتا ہے کہ ہمارے ذکاة ہے یا نہیں وہ ادا کرنی چاہیے اب وقت ہوا ہے ہمارے سلسلے میں سیگمنٹ عظیم مائن تو دیکھتے ہیں آج کس نیک بی بی کا تذکرہ ہمیں سننے کو ملے گا حضور آج کن کا ذکر خیر فرمائیں گے ایک بہت بڑے مشہور ولی اللہ کی والدہ کا تذکرہ ٹھیک ان کا لقب محبوب الہی سبحان اللہ نام ہے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ دہلی ہند میں ان کا مزاہر پور انوار بہت مشہور ولی اللہ کیونکہ بچے اور بچی کی تربیت کرنی ہے کن امور میں کرنی ہے یہی پتا نہیں ہے جی وہ تربیت میں جو چیزیں ہیں اس میں ایک چیز توقل بھی ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ پر بھروسہ کرنے کی تربیت کریں ابھی جو میں ان کی سیرت کا پہلو ارز کروں گا تو اس میں ہمارے لئے یہ تربیت ہے کہ بچوں کی توقل کے لئے تربیت کیسے کرنے حضرت بی بی زلیخہ ان کا تو اب ماں نے آپ کی پرورش بھی کی خدمت بھی کی اور اخلاقی تربیت بھی کی بہت باہیا خاتون تھی تو عورت کا سب سے بڑا ایک بہت سارے اصاف ہیں سب سے بڑا وسوس کا عبادت گزار ہونا ہے حیادار ہونا ہے تو نیک سیرت اور باہیا تھی اب کس انداز سے پرورش کی جس دن گھر میں کھانے کو نہ ہوتا تو آپ فرماتیں آج ہم سب اللہ کے مہمان ہیں کیا بات تو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ سن کر مجھے بڑا ذوق آتا کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں ایک دن کوئی اللہ کا بندہ بہت غلہ دے کے چلا گیا اور چند دن متواتر غلہ ملتا رہا کھانا ملتا رہا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میں اس عارضوں میں رہا کہ کب آپ فرماتے ہیں کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں یہ ختم نہیں ہو رہا ختم ہم ہم کہیں کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان آئے آج اللہ ختم آخر کار تو مانے کا آج ہم خدا کے مہمان سبحان اللہ تو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ بڑا سرور آیا بڑی کیفیت تعریفی بڑا زوک آیا زبان بیان نہیں کر سکتے سبحان اللہ یہ تربیت کا انداز رہا جب ان کی تھی عالم بناتی تھی دستار بندی کی جاتی جب بچہ فارغ ہوتا ہے حفظ سے قرآن پڑھنے سے ناظرہ حفظ درس نظام وغیرہ جو آج کل مروہ جائیں تو ماں نے کہا آپ نے امی سے ارس کیا کہ امی استاذ صاحب نے کہ دستار بندی تیری کیا کروں گا میں دستار تو لاؤ تو کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہو میں تدبیر کرتی آپ نے روئی خریدی اور اس کو کتوایا یعنی چرخہ چلا کر اس کا دھاگہ بنایا آج کل تو اس وقت چرخہ چلتا تھا اور امامہ تیار کروا کر اپنے شہزادے کو دے دیا اب اس وقت بڑے پر خواجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ تعالی نے ایک مرتبہ امی کی قدم بوسی کی پیر چومے نئے چاند کی مبارک بات دی تو وہ اللہ کی ولیہ تھی کہا کہ بیٹا آئندہ ماہ چاند کے موقع پر قدم بوسی کس کی کرو گے اللہ تو یہ سمجھ گئے کہ امی یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میرا انتقال ہونے والا ہے اگلے چاند اگلے مہینے کے آئے اس سے پہلے میں دنیا سے چلے جاؤں گا اللہ تو یہ فرماتے میں رونے لگیں کہ یہ میری امی مجھے کس کے سپورد کر جا رہی ہے میرا کیا بنے گا تو امی نے کہا بیٹا اس کا جواب کل دوں گے کہ میں تجھے کس کے سپورد کر جا رہی دل بھی آیا کہ امی ابھی سے بتا رہی رات کا آخری حصہ آیا تو خادمہ دوڑتے ہوئی آئیں کہ بی بی صاحبہ بولا رہی ہیں آپ کی والدہ بولا رہی پوچھا خیریت ہے کہا کہا کہ فورا آجائے جب نظام ہاتھ لاؤ دائیں ہاتھ آگے کیا اپنے ہاتھ میں لیا کہا میں تجھے اللہ کے سپرد کرتی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہہ کر اللہ کو پیاری ہوگئے انتقال اچھا اب نظام دن علیہ رحمت اللہ تعالی کے جذبات احساسات کیا تھے میں کہا کہ میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا دل میں کہا اگر میری ماں سونے اور موتیوں سے بھرا گھر چھوڑ کر جاتی مجھے اتنا خوش نہ ہوتی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی کہ میری ماں نے کہا کہ میں تجھے اللہ کے سپرد کر رہی سبحان اللہ اکبر تکھیں کس انداز سے زمین بھی اچھی ہونی چاہیے بیج 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 بھی وقت پر ہونی چاہیے پانی بھی دینا ہوتا ہے دعا بھی کرنی ہوتی تو ماں باپ نیک ہوں آگے اولاد بھی نیک ہو اور پھر وہ دعائیں بھی کرنی ہوتی کیا بات اور وہ جو توقع آپ بچے کو سکھاتی رہی اللہ پہ بھروسہ رکھنا سکھاتی رہی تو پھر جب آخری وقت میں کہا کہ تمہیں اللہ سپرد کرتی ہوں تو ان کے دل میں اللہ پاک کی محبت ایسی جاگزئی ہو چکی تھی کہ ان کو اس جملے سے کتنی مسارت ہوئی تو بچپن سے بچوں کی تربیت کا انداز رکھیں آئیے ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں اور اس کا جواب سنتے ہیں میرا یہ سوال ہے کہ کسی مسلمان کو منافق کہنا کیسا میری اور میرے گھر والوں کے مغفرت کی دعا فرما دیجئے جزا اللہ خیرہ آمین وی یا اللہ تعالی ہماری ہمارے ماں باپ کی پہ حصہ مغفرت فرمائے مسلمان کو منافق نہیں کہنا چاہیے ایک منافق تو وہ ہے جس کا عقیدہ غلط ہے ایک منافق وہ ہے جس کا عمل غلط ہے جو عقیدے کے لحاظ سے منافق ہے جیسے دور رسالت میں باز تھے نماز پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے حج کرتے تھے تھا کہ وہ مسلمان ان کے بارے میں جہاد کریں گے تو کچھ ان کو قتل نہ کریں ان سے وہ اپنے مال بچانے کے لیے اپنے سیفٹی کے لیے اپنے آپ کو استغفر اللہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے تو یہ ہے منافق اعتقادی یہ کافر سے بتر جہنم میں درقات ہیں نیچے جو جتنا زیادہ پکا کافر ہوگا اللہ کی بارگاہ میں نا پسندیدہ ہوگا وہ اتنا زیادہ جہنم کی گہرائی میں جائے گا اور جہنم کی جتنی گہرائی میں ہوگا اس کے لیے عذاب اتنا سخت ہوگا اور جنت میں ہیں ترجات بلندیاں جس کا عمل زیادہ اچھا ہوگا اللہ منافق کو جہنم میں سب سے آخری طبقے میں رکھا جائے گا جی قرآن پاک میں رشاد ہوتا ہے منافق اعتقادی کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا ٹھیک ہے ہم نے ابھی سنا اور منافق عملی کیا ہے کہ ظاہر و باطن میں اس کے فرق ہوتا اس کے بعض معاملات جو ہیں منافق جیسے ہوتے مگر اس کو منافق نہیں کہیں گے مثلا بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے امانت میں خیانت کرتا ہے بد اہدی کرتا ہے وعدہ وفائی نہیں کرتا گالیاں دیتا ہے یہ ہیں منافق وں کے انداز یہ منافق کی حیبٹ سے خسلت ہیں لیکن اس شخص کو منافق نہیں کہیں گے یہ منافق والا اس کا انداز ہے اللہ پاک رحمت فرمائے ہمیں ان گندی خسلتوں سے بچائیں بری عادت سے بچائیں جن کو حدیث میں منافق والا عمل قرار دیا گیا اللہ اس سے بچائے لیکن ہم کسی مسلمان کو منافق نہیں کہیں گے مدلی چاہیں کہ ناظرین زبان کا استعمال ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کونسی بات کرنی ہے اور کونسی نہیں کرنی آئیے اسلامی بہنوں کے آٹھ دینی کاموں میں سے آج آپ کی خدمت میں جس دینی کام کا تذکرہ کریں گے وہ ہے علاقائی دورہ پرائنی کی دعوت تو یہ کیسے کرنا ہے یہ ہم سنتے سیکھتے ہیں اسلامی بہنوں کو ان کے گھر جا کر نیکی کی دعوت دیتی ہیں مردی دورہ بھی اس کو کہتی ہیں علاقائی دورہ بھی کہتی ہیں اور ویکلی اس کی ترکیب کی جاتی اجتماع جیسے بدھ کے دن ہوتا ہے عام طور پر تو یہ علاقائی دورہ بھی بدھی کے دن یا کسی بھی دن کر سکتی ہے جو ان کے نگرانوں کی طرف سے جو طریقہ کار ان کو ملیں اسلامی بہنوں میں بھی نگران اسلامی بہن زیلی نگران ہلکا نگران علاقہ نگران ڈویجن نگران اور پھر نگران کابینا اسلامی بہن پھر اللہ آپ بہنے پھر عالم مجلس سے مشاورت ہے جو دنیا بھر کے دعو اسلامی کے کاموں کو دیکھتی ہیں ان کے اندر شعبے تقسیم ہیں ملکوں کی تقسیم تو اب جو مشاورت کی طرف سے جو ترقیب بنے اس میں مدنی دورہ جو اسلامی بہنے کرتی ہیں زیلی ہلکا ستاور کرتی ہیں ویکلی کرتی ہیں اور اس میں کم سے کم دو یا تین اسلامی بہنے ہوتی ہیں دورانیا بہتر منٹ جان پہچان والی گلیوں میں جائیں گی اسلامی بہنے اور باپ پردہ ہو کر جائیں گی اور صرف اسلامی بہنوں کو ہی نیکی کی دعوت دیتی اور اس میں یہ ترغیب ہوتی کہ ساتھ اسلامی بہنیں نیکی کی دعوت دیتی ہیں اجتماع میں ان کو بلاتی ہیں اور قرآن سکھاتی ہیں حدیث سکھاتی ہیں آخرت کی طرف مائل کرتی ہیں دیکھیں عورتیں تو دعوت دینے کے لیے مہندی کی دعوت ہے تو ولیمی کی دعوت ہے تو فلاں دعوت ہے استغفر اللہ ڈھول کی کی دعوت ہے گانے کی دعوت ہے تو ما شاء اللہ جو دعوت اسلامی سے وابستہ امیر سنت کی مکی مدنی اجمری بیٹیاں ہیں تو یہ الحمدللہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے اسلامی بہنوں کے پاس جاتی ہے ما شاء اللہ اللہ تبارک وطاللہ ہمارا حامی و ناصر ہو آج کے سلسلے میں بھی ہم نے اس پروگرام میں بہت کچھ سیکھا انشاء اللہ کریم اگلے پروگرام میں بھی آپ کے لئے کچھ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھیں مدنی چینل دیکھتے رہیں اسلامی بہنوں کے جامیت المدینہ میں داخلے ہو رہے ہیں شوال لیجئے اور اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو بھی داخلہ دلوائیے یہ عالمہ بن جائیں اور پھر یوں گھر میں نیکی کی دعوت عام ہو جائے پورے خاندان کا اللہ کرے بھلا ہو جائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم مغشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بی بیا جنت خدا سے پائیں سب نیک بی بیا جنت خدا سے پائیں سب نیک بی بیا